بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسجد اقصہ پر ایک مرتبہ پھر اسرائیلی فوج کا حملہ کیا گیا ہے یہودی فوج کی جانب سے نمازیوں کو شہید اور خون خرابہ شروع کیا گیا ہے ہماس بھی شدید بھڑک اٹھا بنگلہ دیش کی جانب سے بڑی بغاوت جبکہ دوسری جانب ایران نے بھی اپنے مزائلوں کے رخ اسرائیل کی جانب کر دیئے ہیں کسی وقت بھی سیز فائر ختم ہو سکتا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اسرائیل کے انتہا پسند یہودیوں سے اپنی شکست تسلیم نہیں ہو رہی جس طرح سے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کا چہرہ بے نکاب کر کے فلسطینیوں نے عالمی رائے کو اپنے حق میں کیا ہے اس پر بڑے بڑے عالمی گیمر فلسطین کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکے یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں اسرائیل کے جانب سے ایسی ایسی گھنانی اور گھٹیا حرکتیں شروع کر دی گئی ہیں کہ جس سے خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ سیز فائر بہت جلد ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کے جانب سے مسجد اقصہ پر ایک بار پھر دھوا بولا گیا ہے الجزیرہ کی یہ خبر ہے جس میں کہا گیا ہے دزنز آف جویش سیٹلرز ایسکورٹیڈ بائی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز انٹرڈ دہ آلس اقصہ موکس ارلی آن سنڈے مارننگ آورز آفٹر دہ پلیس بیٹ پلسٹینین ورشیپرز ایڈ دہ سائیت فور ایمپلائیز آف دہ ماسک بورڈ ورڈ ڈیٹینڈ ناظرین اکرام درجنوں کی تعداد میں اسرائیلی پولیس ایسے حالات میں مسجد اقصہ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کرنے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانا شروع ہو گئی ہے کہ جب دونوں ممارک کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ فلسطین کی ایک صحافی مریم افیفی ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیل کی جانب سے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی جانے والی ہیں اور مسجد اقصہ کے سین میں جب اسرائیلی پولیس داخل ہوئی تو ان کی جانب سے مظلوم فلسطینی نمازیوں پر نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ ان میں سے متعدد کو گرفتار بھی کیا گیا اور جب مضاہمت کی گئی تو گولیاں تک چلا دی گئی جس سے متعدد فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں ناظرین اکرام سہونی دہشتگردوں کی بدماشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے نفرت اور کینہ پرستی اور حیوانیت جیسے اناثر انہیں اس حد تک گرا چکے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے بھی اپنی حرکتوں پر کابو نہیں پاسکتے نہتے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا اور انہیں زیادتی کا نشانہ بنانا ان کی سرشت میں شامل ہے فلسطین میں سہونی فوج کی دہشتگردانہ کاروائیوں کی وجہ سے ایک بار سید فائر پھر خطرے میں پڑ گئی ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین کا حل نہیں نکلتا تب تک چنگاری سلگتی رہے گی حالیہ دینوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ایران کی جانب سے بھی اپنے غزہ مزائلوں کا رخ اسرائیل کی جانب کر دیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے متنبع کیا گیا ہے کہ اب بہت ہو گیا ایران کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ براہ راست جنگ میں اترے اگر ایسا ہوا تو اسرائیل مزید شکستوں اور ناکامیوں کے لئے تیار ہو جائے دوسری جانب یمن کے انصار اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلسطینی قوم پر سہونی جارہیت اور اس کے مظالم خود سہونی دشمن کے زوال کو رکم کریں گے یمن کے نیشنل حکومت کے سربراہ نے مزید کہا کہ فلسطینی استقامت اور سہونی دشمن کے حالیہ مارکہ رائی کا ایک اچھا نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ سہونیوں کے خلاف ہونے والی جدوجود میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے اور یہ فلسطینی بھائیوں کی آپس کی ہمانگی اور اتحاد کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے انہوں نے کہا کہ اب جو اسرائیل کی جانب سے چنگاری کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اسرائیل کی مکمل تباہی پر ختم ہوگی حماس کی زیلی شاہ سرائیل قدس کی جانب سے بھی سہونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیف القدس جنگ کے دوران تم نے ابھی تک ہمارا اصلی مارکہ نہیں دیکھا ہم سبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہتر ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے غزہ پر غاسب و جابر حکومت کی گیارہ روزہ جنگ کے نتیجے میں دو سو تنتالیس فلسطینی شہید ہوئے جبکہ انہتر بچے اور انتالیس خواتین بھی شہید ہوئیں جبکہ ایک ہزار نو ست دس افراد زخمی ہوئے اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اسرائیل کی شکست کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اسرائیل کے ایک پائلٹ نے میڈیا پر آ کر اطراف کیا کہ انہوں نے اپنی فوجی حکمت عملی میں ناکامی پر غصے میں آ کر غزہ میں بلند عمارتوں پر بمباری کی تھی اس پائلٹ کا کہنا تھا کہ ناکامی کے باعث فوج تلملا رہی تھی سب پاگل ہو گئے تھے اور مایوسی بڑھ رہی تھی جسے دور کرنے کے لئے غزہ میں بلند رہائشی اور کمرشل عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہم نے ٹنوں کے حساب سے بارود پھینکا آگ اور بارود کی بارش کی لیکن اس کے باوجود ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کامیابی نہیں مل رہی ہم فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کو روک پا رہے تھے اور نہ ہی ان کی قیادت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو رہے تھے تو ہم نے جنجلا ہٹ اور غصے میں آ کر رہائشی عمارتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ایک اسرائیلی کالم نگار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی چینلز پر بار بار غزہ کی بلند عمارتوں کو گرتے ہوئے دکھایا گیا تاکہ انتقامی جذبات کو تسکین دی جا سکے اور عمارتوں کو گرتا دیکھ کر اسرائیل ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا مضبوط ہیں لیکن اس تباہی کو بار بار دکھانا دراصل ایک کمزوری کی نشانی ہے واضح رہے کہ اس جنگ بندی کے لیے امریکہ مصر اور قطر سمیت دیگر یورپی ممالک نے اپنا کردار ادا کیا اور ان ممالک کی جانب سے غزہ کی خراب صورتحال کے باعث اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اور حماس کی قیادت پر کشیدگی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور جنگ ختم ہو گئی لیکن دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے ایسے جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جن کی کلی کچھ ہی دنوں کے بعد کھل جاتی ہے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے پچیس ممالک کے فلیگز لگا کر ٹویٹ کیا تھا اور ان ممالک کا شکریہ ادا کیا تھا لیکن بوزنیا کی جانب سے اسرائیلی موقف کی تردید کرتے ہوئے کہا کہا گیا کہ ہم قطن اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اب اسرائیل کی جانب سے ایک اور ڈراما کیا گیا ہے یہ ڈراما اسرائیل کی جانب سے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا گیا اور بنگلہ دیش کی جانب سے آج مو پر اسرائیل کو تھپڑ دے مارا گیا ہے اسرائیلی وزارت خارجہ کے گلائیڈ کوہن نے جو کہ ڈپٹی ڈریکٹر براہ جنوبی ایشیاں ہیں انہوں نے ایک پیغام نشر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب بنگلہ دیش اسرائیل پر سفری پابندیاں ختم کر رہا ہے یہ خوش آئند قدم ہے اور بنگلہ دیشی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو آگے بڑھنے اور بڑھانے کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ ہم دونوں ممالک کو فائدہ پہنچے اور خوشحالی آسکے اس کے ساتھ ہی میڈیا پر کافی زیادہ باتیں ہونے لگیں لیکن بنگلہ دیش نے سرکاری سطح پر بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل کے موں پر تھپڑ دے مارا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاسپورٹ پر عبارت تبدیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسرائیل سے اپنی سفری پابندیاں ہٹا لی ہیں بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر پہلے لکھا ہوا تھا کہ یہ اسرائیل کے علاوہ ساری دنیا کے لئے کارامد ہے تاہم اب اس عمارت کو تبدیل کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لئے موضوع ہیں بزرشتہ ہفتے اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ اب بنگلہ دیش بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے لیکن بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس عبارت کو تبدیل کرنے کا مقصد ای پاسپورٹ کو بین الاقوامی میار کے مطابق رکھنا ہے اور اسرائیل کے سفر پر پابندی اب بھی برقرار ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مشرق وزارت کے ساتھ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ ہی بنگلہ دیشی حکومت نے اسرائیل کے معاملے پر اپنے موقع سے انحراف کیا ہے بنگلہ دیش اپنی طویل مدتی پوزیشن پر قائم رہے گا ناظرین اکرام بنگلہ دیش در اقوام متحدہ کے اٹھارہ ان ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ ان ممالک میں سے ہے جہاں کے شہریوں کے لیے اسرائیل جانے کی سفری پابندیاں آئے دیں تو ایک دفعہ پھر نیتن یاہو اور اس کی ٹیم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے دعوے کو سرکاری صدح پر جھٹلا دیا گیا